دلاور حسین شیخ جو فوک سنگنگ میں ایک اپنا نام رکھتے ہیں سو سے زائد گانے گا چکے ہیں اور یوٹیوب پر پچاس سے زائد ایسے گانے ہیں جو ملینز کروز کر چکے ہیں گلا کراؤں میں تلکھواری بسم اللہ کراؤں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اجیسر کب آغاز کیا سنگنگ کا آپ نے بتائیں اور ملینز میں آپ کے گانے کیسے وائرل ہو جاتے ہیں کیسی آواز ہے تھوڑا سا بتائیں ماشاءاللہ ہمارا آغاز تو ہوا ہے تقریباً دوزار بارہ میں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ میند کی اللہ پاک نے کرم کر دیا پہلا گانا جب وائرل ہوا تھا آپ کو تو کون سا گانا ہوا تھا تھوڑا سا گن گن آگے آپ نے بتانا ہے اور کتنے ویوز آئے تھے اس پہ پہلا گانا تو مجھے بھی ابھی یاد نہیں وہ کتنا کون سا سانگ تھا لیکن اور مجھے کافی سانگ یاد ہیں آپ کو یاد ہے وہ گانا سنائے آپ پہلے دل دے نال سلا کر لے مڑ سنگت بڑا میں حاضر یا ایک میری بستیں منڈیے میں تو لکھ منوا میں حاضر یا پہلے دل دے نال سلا کر لے کیا بات ہے جی کیا بات ہے اگر ایک اماؤنٹ کی بات کی جائے تو کتنی کی اماؤنٹ ہوتی ہے یہ نارمل جو بڑے فیمس سنگرز ہیں وہ کتنا لے رہے ہیں نہیں نہیں ماشاءاللہ عام سے تو ان کا نام بھی بڑا ہے اور وہ ان کی پیمنٹ بھی بڑی ہے عام تو سٹوڈینٹ ہے نا لیکن ہمارا بھی دو تین لاکھ رپے ہمارا ہوتا ہے مطلب کے جو ہمارے ڈیمانڈ ہوتی ہے مجھے بتائیں کس کے شاگرد ہیں آپ گانا کہاں سے سیکھا کتنی دیر سیکھا اور کون سا ان کا مشہور جو گانا ہے اپنے استاد کی نظر آنے چاہیے کہ یہ فلاں آپ کے ٹیچر ہیں اور ان کی طرح ہی آپ گا رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے استاد کا نام ماشاءاللہ پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل نام ہے ہمارے استاد کا اور ہمارے استاد کا نام ہے خان اللہ ریتہ لونے والا ندیم لونے والا صاحب کے جو والد صاحب ہے کیونکہ ہمارے استاد کے بیٹے ہیں وہ بھی ہمارے استاد ہیں کتنی دیر ان سے آپ نے یہ موسیقی سیکھی ہے بسے جب اس چیز کا ہمیں شوق لگا تھا تو ہم اپنے استادوں کے قدمت حاضر ہو گئے تھے یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کسی کو استاد بنانا ہو کہتے ہیں کچھ چادر یا کچھ مٹھائی یا ایسی کچھ چیز لے کے جانی پڑتی ہے یا استاد کا کوئی جھوٹا وغیرہ کھانا پڑتا ہے کچھ ایسا ہے بلکل یہ تو پہلے بات ہوتی ہے استاد کے سامنے ہمارا جو سے ایک طریقہ کار ہوتا ہے استاد شہرگردگی کا اس میں ہم نے شکر کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو استاد نے ہمارے موہ میں اپنا جھوٹا ہم کھاتے ہیں تم ہم شگرد ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے حقائق ہوتے ہیں اچھا کون سا ان کا گانا اچھا کچھ فیمس ایسا گانا ان کا سنائیں کہ ہمیں ایسے لگے آپ تو وہ دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اللہ مقام دے تو ان کا کوئی گانا آئے کہ ہمیں سنائیں چور سجڑا دیکھا جوگی اوہ جے دالوں کی میڑا دیں دل اوہ شالہ روہ میں انا جوگی جوڑا پکھیاں دا دس چنہ کی منگ دیں یہ نہ سونیاں اکھیاں دا اب ندیم لونے والا کا جو مشہور گانا ہے وہ کیونکہ ہم ان کو بچپن سے سن رہے ہیں اور ہر گانا ان کا وائرل ہوتا ہے کہ ان کا ایک گانا سنائیاں جو بسم اللہ تعالیٰ اوہ سات چن کے یار بنایا ہیں شاہو کاندھا خبریں کیڑا مول لگ دے نا لوکاندھا اوہ ساریاں تون بڑا فنکار جوے اوہ کچھ بھی اور اوہ ساڑ پیار جوے کیوں ڈھولیدہ کیوں مایدہ گلہ کراؤں میں تلکھواری بسم اللہ کراؤں بسم اللہ کراؤں کیا آباد ہے جی کیا آباد اچھا اللہ دیتا لونی صاحب کی یاد آتی ہے اپنے استاد کی ہمارے استاد تھے ہم تو شگرد ہیں ان کے ماشاءاللہ ہمیں تو بہت زیادہ یاد آتی ہے لیکن پورے پاکستان کو یاد آتی پوری عوام کو دنیا کو یاد آتی ہے ہمارے استاد جی کی جب ویڈیو آپ کی گانا وائرل ہوا تھا تو کیا لوگ جب پہچاننے لگ پڑے تھے کہ یہ ہے دلاور حسین شیخ جنہوں نے وہ فلاہ گانا گایا یوٹیوب پہ سنا سوشل میڈیا پہ سنا تو کیسا محسوس ہوتا ہے الحمدللہ جی اللہ کا شکر ادا کیا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ پاک نے کرم کیا ہمارے اوپر فینز ملتے ہیں تصویریں وغیرہ بناتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ملتے ہیں عوام کے ہمارے ساتھ آئیے گا آپ کوئی نیا گانا آ رہا ہے آپ کا اور موڈلنگ وغیرہ آپ کے گانوں میں دیکھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت موڈلز آئی ہوتی ہیں تو کون سی نئی موڈل وغیرہ اور کون سا نیا گانا لارہے ہیں آپ مارکٹ میں ماشاءاللہ جی ہمارا نیو سانگ ریلیز ہو رہا ہے اور اس کے پوئیٹیں بابا عباس بلوا لیا اور ماشاءاللہ انہوں نے ازاروں سانگ لکھے ہیں اور وہ ویرل ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمارے اوپر بھی شفقت کی ہے انہوں نے ہمیں بھی سانگ دیا ہے اس کے ہم نے آڈیو کی ہے اور اس کے بعد عجرہ عباس ہے ٹک ٹاک سٹار پاکستان کے نام ور ٹک ٹاک سٹار ہے انہوں نے میرے سانگ موڈلنگ کی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور پوری عوام کو انجوائے ہوگا اس فیل میں پیسہ ہے ماشاءاللہ پیسہ تو ہے الحمدللہ اگر مہینے میں دس فنکشن ہوتے ہیں تو ایک گلوکار کے پاس کتنی اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے ماشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے نا پیمٹ کا مطلب کہ جو اوپر سے ہمارے بیلے ہوتی ہیں وہ ہمارے فیکس نہیں ہوتی وہ جتنی ہو جائے ہمارے ایک شوہ پہ پانچ لاکھ بھی بند جاتا ہے دس بھی بنتا ہے کبھی نہیں بھی بند ہے یہ اللہ کا نظام ہوتا ہمارا اس طرح کر لیں کہ اگر مہینے میں آپ پندرہ شوز کرتے ہیں اور اچھی اماؤنٹ وہاں پہ نوٹوں کی بارش ہوتی ہے تو پچاس لاکھ روپیہ کئی نہیں گیا جی جی الحمدللہ اللہ پاک دینے پہ آتوا ایک شو پہ ہو جاتے ہیں میں کوشش نہ سہ کرتا تصویر بھولینی نہیں موسیقی